ہلو ایوریون آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں کاجو کتلے کی ایک دم ڈلیشیسی یمی سی بلکل جھٹ پٹ سے بننے والی ریسپی جو بہت آسانی سے بن جائے گی اور کھانے میں تو یہ بہت زیادہ لذیذ بھی ہے کیونکہ ایک دم مارکٹ جیسی ہے بلکل بڑی آسی کاجو کی برفی آپ بہت آسانی سے بنا پائیں گے ایک ہی بار میں ہلو فرنڈز میں شفہ لے سکسے آپ سب کا سواگت کرتے ہو اپنے کوکنگ چینل اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن کا بٹن نبیلے نہ بھولیں اس سے آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں گے تو چلیے اس ریسپی کو بنا لیتے ہیں بلکل چھٹ پٹ سے یہاں میں نے لیا ہے ایک کٹوری اس طریقے سے کاجو کاجو یہاں دکھیں گے بلکل ساف سترہ سے کاجو ہونا چاہیے اگر تھوڑی مٹی بھی ہے تو آپ اس کو ایسی ڈس کر سکتے ہیں اس کو کپڑے سے ساف کر دیجئے تو اب میں یہاں پہ یہ کاجو لے رہی ہوں اور اس کو میں ڈال دیتی ہوں اس طریقے سے بلندر میں اور اب ہم اس کو پیس لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے تو جیسے پلس پہ آپ پیس دیں تھوڑا تھوڑا چلا چلا کے بلکل اسی طریقے سے آپ کو پیسنا ہے اور یہ دیکھیں پاوڈر بن جائے گا تو کاجو کی پرفی اگرم سمودھ ہونی چاہیے اگرم دانے دانے جیسے نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے چھنی لے لینی ہے ایک بارتر نیچے رکھ لے جے اور یہ جو ہم نے کاجو پیسے ہیں اس کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ یہ جو کاجو پیسا ہے اس کو ہم چھان لیں گے تاکہ ایک دم سے سمودھ جو پاوڈر ہوتا ہے کاجو کا وہ مل جائے ہم لوگوں کو تاکہ جو برفی ہے وہ بھی کافی سمودھ بنے تو اس کو ہم چھان لیتے ہیں اب جب آپ چھانیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاوڈر الگ ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی اس میں دانے دانے جیسے ہیں کافی موٹے دانے ہیں یہ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پکائیں گے تو پورا کاجو تو پک جائے گا لیکن یہ موٹے دانے نہیں بھگیں گے تو موہ میں بلکل اچھا نہیں لگتا ہے اور اس کو کچھ جیسے آتا ہے یا کہ لیجے کہ کچھا سا لگتا ہے تو اسی کے لیے ہم اس کو چھان لیتے ہیں تو یہ ریکھیں کافی موٹے اس کے ابھی پیٹیکلز ہیں اور یہ سمودھ پاوڈر الگ ہو گیا ہے چھاننے کے بعد اب یہ جو بچا ہے اس کو فیکنگ ہے نہیں اس کو ہم پھر دوبارہ سے پیس لیتے ہیں تو واپس سے پیٹیکلز میں لے لیتے ہوں اور اس کو ہم پیس لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے میں اس کو چھان لیتے ہوں تو سارا ہی آپ جیسے سائٹ سائٹ میں چپک جاتا ہے وہ سب نکال لیجے اور اب اس کو پھر سے ہم چھان لیں گے تو یہ ریکھیں ابھی بھی اس میں کافی چارے پارٹیکلز ملے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی موٹا موٹا سا تھوڑا کاجو بچا ہے اس کو بھی آپ پیٹ سکتے ہیں تو سارا پیس جانے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا ایک دم سمودھ ہو جائے گا یہ دیکھیں ملکل آرام سے ایک دم سمودھ سا بن گیا ہے اب کیا کریں گے ایک پین گرم کرتے ہیں اور یہ بلکل ہائیس پوائنٹ جیسے ہوتا تو بلکل لویس پہ آپ اس کو پکائیں گے میں نے ابھی یہ 300 کر دیا ہے تاکہ تھوڑا سا جو ہے یہ گرم ہو جائے پین اس کے بعد واپس سے 120 پہ کر دیں گے تو گیس کی آنج بھی بلکل لو فلم پہ آپ کو رکھنی ہے اور اب میں یہاں پہ چینی ڈالوں گی تو فرنس چینی میں کیا ہوتا ہے کہ جیادہ پڑ جائے گی تو خراب ہو جائے گی برفین جمیں گی اور کم پڑے گی تو مجھا نہیں آئے گا تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ سے بھی کم یہاں پہ چینی لے لیے اور لگ بھگ دو چمچ میں نے یہاں پہ دور ڈالا ہے اور اس کو میں اس طریقے سے چلا لیتی ہوں تو ہمیں یہاں پہ زیادہ نہیں چلانا ہے بس اتنا چلانا ہے کہ جو چینی ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے تو چینی دیکھیں اچھے سے میلٹ ہو گئی اور اس کو پکا رہی ہوں تو یہ گرم ہو گیا ہے اب میں یہاں پہ ڈال دیتی ہوں الائچی تو یہ پرسیو الائچی میں ڈال دیتی ہوں اس سے فلیور بہت ہی اچھا ہا جاتا ہے تو بلکل جیسے مارکٹ کا ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے اور اب یہ جو ہم نے کاجو کو پاودر بنایا تھا وہ ہم اس میں تو آپ کو کیا کرنا ہے بلکل میڈیم فلیم پہ یا لو فلیم پہ بلکل آپ کو اسے چلا تے رہنا ہے اور کیا ہوگا کہ یہ بیٹر اپنے آب ہوتا چلا جائے گا تو اس طریقے سے لمس نہ پڑے اور اس کو آپ چلا تے رہیے اور یہ دیرے دیرے اپنے آب گاڑا ہوتے چلا جائے گا تو اس کو میں اس طریقے سے چلا ہوں تو ابھی دیکھئے اس کا ٹیکچر کیسا آرہا ہے اور اس کا جو لمس بھی نہیں پڑے اس کے اندر ابھی تو اس کو ہم چلاتے رہیں گے اس طریقے سے بہت آسانی سے بن کے تیار ہوتی ہے اب آپ دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کو میں نے ایسے ہی چلا رہی ہوں بلکل لو فلم پہ اچھا نون سٹک میں اگر آپ بنائیں گے تو بہت آسانی سے بن چپکتا بھی نہیں اور اس سے آپ آسانی سے بنا پائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی اور زیادہ گاڑا ہوتا چلا جا رہا ہے جس جس پکے گا تو ایسے ہی گاڑا ہوتا چلا جائے گا تو اب ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں آدھا چھوٹا چھوٹا دیسی گھی تو دیسی گھی گھی دہ ہوتا جی گھی گھ ڈال چھوٹوا چھوٹتے بھی اس چھوٹڈ گھی � لگ گیا گی تو آپ یہ گیس کی آنچ بند بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد چلاتے رہیے اور اگر آپ کو لگے جیسے تھنڈا ہو گیا ہے ایک منٹ کے اندر اندر دوبارہ آن کر لیجئے تو اب یہ دیکھئے ایجز بلکل چھوٹ گئیں اس کی اپنے آن پی الگ ہوتا چلا گیا الگل اسی طریقے سے یہ بلکل الگ ہو گیا تو میں نے اس کو اس طریقے سے ایک پیپر پر نکال لیا ہے بٹر پیپر پر نکال لیں گے تو اس طریقے سے ہم بٹر پیپر پر سارا ہی نکال لیتے ہیں کچھ چھوٹنا نہیں چاہیے تو اس طریقے سے میں اس کو سارا چلا لیتی ہوں تو جب یہ تھنڈا ہوگا تو ایک دم آنٹے کی شیپ لے لے گا آپ تھوڑا سا آئل لگا کے بھی اس کو ادھ کر سکتے ہیں تو میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد جب میں نے اس کو ایسے سمیٹا تو ایک دم آسانی سے یہ آنٹے کی طرح بنتا چلا گیا یہ دیکھیں ایک دم بڑیا سے سمودھ بھی ہو گیا تو یہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اور اب میں تھوڑا سا گھی لگا لیتی ہوں اور اس کو اچھے سے ہم مان لیتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے آپ کو تیس سیکنڈ کے لیے اچھے سے گھی لگا ہاکے تھوڑا سا آل لگا لیا ہے میں نے تاکہ یہ بلکل چپکنے والا نہ رہے اور اچھے سے سمودھ ہوتا چلا جائے تو یہ دیکھیں ایک دم بڑیا سے بہت آسانی سے بن جاتا ہے جیسی رہنڈا ہوتا ہے بلکل آٹے کا ریکشر دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کو ہم بیل لیتے ہیں اس طریقے سے ایک پیڑے کی طرح بن گیا ہے یہ اب اس کے اوپر ایک اور پیپر ہم لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ اس کو بیل لیجے تو موٹائی کا دھیان رکھیں گے کاجو کی ورف یہ بہت زیادہ پتلی نہیں ہوتی ہے تو جیسے بھی ہوتی ہے آپ اسی طریقے سے آپ کو زیادہ موٹی رکھنی ہے تو موٹی پتلی رکھنی ہے تو پتلی آپ اس کو بیل لیں تو بہت آسانی سے بل بھی جاتی ہے یہ اور ٹوٹے کی بھی نہیں تو یہ دیکھیں بیلنے کے بعد اس طریقے سے میں نے اتنی موٹائی رکھی ہے اس کی اور اب یہ بلکل سیٹ ہو جائے گی دیکھیں آرام سے یہ چپک بھی نہیں رہی ہے بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے یعنی کہ پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس چاندی کا ورک مل جاتا ہے مارکٹ میں جیسے تو آپ وہ لگا لیجے نہیں لگاتے ہیں یہ بلکل آپشنل ہے میں اس کو چاندی کے ورک لگا دیتی ہوں اس طریقے سے تھوڑا سا آر لگا لیا اور اب میں اسے دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تو دو سے تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے ایک دم سو سیٹل ہو گیا ہے تو یہ برفی بلکل سیٹل ہو گئی ہے ایجز بھی چھوڑ چکی ہے اب ہمیں ایک نائف لیتے ہیں اس پہ تھوڑا سا آپ گھی لگا لیجے اور اس کو آپ کٹ کر لیجے تو جیسے کاجو کی برفی ہوتی ہے نا ڈائمنڈ شیپ کی تو آپ ایسے بھی کٹ کر سکتے ہیں راؤنڈ بھی شیپ میں آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک دم بڑیا سی کاجو کی برفی ریڈی ہو گئی ہے بلکل مارکٹ سٹائل ایک دم بلکل ویسے ہی ہے جیسے مارکٹ میں ملتی ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے مات تر تین چیزیں لگتی ہیں اور یہ بلکل ہک کے تیار تو فرنڈز اس میں صرف میجرمنٹ کا دھیان رکھنا ہوتا ہے آپ کو صرف میجرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے اور یہ آپ کی پرفیٹ کھجو کی برفی بن کے ریڈی ہو جائے گی تو کوئی بھی توہار ہو یا جب بھی من کریں آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تھوڑے کاجو ہوں یا زیادہ کاجو ہوں جیسے بھی ہو آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے تو اسے پسند آئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں مجھے فالو ضرور کریں تینکیو